اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علی حاضرین محترم میری جانب سے السلام علیکم و رحمت اللہ حضرین احباب کو عالم اسلام کو میری جانب سے جماعت المبارک کی بہت بہت مبارک بات اور دھیروں خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاک لاک شکر اور کرم اور کروڑھا کروڑھا احسان عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جماعت المبارک کا یہ مبارک لمحہ مبارک گھڑی مبارک سعاد عطا فرمائی کہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں اور یقینا اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ کے حضور دربار میں حاضر ہو کر آج ہم نے آج کے اس نئے دن یعنی نئے صبح اور جماعت المبارک کی ابتدہ کی اور اس کے بعد اللہ کے حضور سربہ سجود ہو کر اللہ کی یاد اللہ کی یقینا سربہ سجود ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہی ہمیں دلوں کا اتمنان اور دلوں کو راحت اور سکون محسر ہوتی ہے اور یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے سجدوں کی توفیق اتا فرمائے جسے سجدوں کی لذت اتا فرمائے جسے سجدوں کی روح اتا فرمائے یقینا دنیا میں وہی شخص کامیاب ہے اور آخرت میں بھی وہی شخص کامیاب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس بنگلے جس کے پاس کوئی کوٹھی جس کے پاس کوئی جائداد جس کے پاس کوئی مال و متہ ہو اور دنیا میں مقرب ترین ہو دنیا میں اس کی شہرت اس کی تمام تر ترقی اس کی تمام تر اس کی شہرت کا ایک وبا ہو اور پوری دنیا میں اس کا ایک نام ہو تو وہی شخص کامیاب ہے ہاں وہ شخص ضرور کامیاب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص انتہائی کامیاب ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ سجدوں کی توفیق اور سجدوں کی لذت اتا فرماتا ہے کیوں؟ کیونکہ جسے سجدوں کی توفیق مل جائے سجدوں کی لذت مل جائے یقیناً وہی شخص کامیاب اور کامران ہوتا ہے اور وہی شخص اللہ کے حضور بھی کامیاب ہے دنیا والوں کی نظروں میں بھی کامیاب ہے اور یقیناً اس کے تمام تر دنیاوی معاملات میں بھی آسانیہ ہوتی ہیں راحت ہوتی ہے اور سکون میسر ہوتی ہے آئیے محبت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف پڑھ کر آج کے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ سیدنا ومولانا محمد وعلا لسیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم 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 علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی ینا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گے آج نہیں تو کل سہی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گے آج نہیں تو کل سہی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں تو کل سہی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں تو کل سہی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں تو کل سہی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں تو کل سہی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں تو کل سہی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں تو کل سہی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں تو کل سہی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں تو کل سہی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں تو کل سہی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عاتی نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا عاتی ہے تمام ہی امت کے اور راہ نعمہ شریعت کے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علا لسیدنا و مولانا محمد و علا لسیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم و صلو علی یقیناً حضور نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمارے دنوں کو اتمنان بخشتا ہے اور یقیناً اس سے جڑے جو لوگ ہیں جو آرگنائزیشنز ہیں جو تنظیمیں ہیں اور یقیناً جو اس ان محافلوں کا انعقاد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے ہمارے پیارے بھائی احجاز احمد اشرفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا انہیں بھی خوش آمدید پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے آپ بھی یقیناً محافل میں اپنی تمام تر توانائیوں کو استعمال کرتے ہیں اور حضور نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے ہمیشہ کوشہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے آئیے محبت کے ساتھ دروشری پر لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ دروشری پر لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ وسلم و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم وآلہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے میرے آقا کا من سب جدا ہے وہ امام صفح انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے نام جنت کا تم نے سنا ہے میں نے اس کا نظارہ کیا ہے تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو گرد طیبہ بھی خوا کے شفا ہے کتنا پیارا ہے موسم وہاں کا کتنی پرکیف ساری فضا ہے تم میرے ساتھ خود چل کے دیکھو گرد طیبہ بھی خوا کے شفا ہے ہر پیغمبر کا عہدہ بڑا ہے میرے آقا کا من سب جدا ہے وہ امام سفے انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے یقیناً حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خاتم النبیین بھی ہیں اول الاولین بھی ہیں آخر الاخرین بھی ہیں کہ یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مность seminar کو اللہ تعالی نے جو رتبہ جو مقام جو رتبہ عطا فرمایا جو رفعت جو بلندیconی عطا فرمائی یقیناً حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی اللہ تعالی کا لاک لاک احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی میں پیدا کیا اور آج ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ situação کے امتی ہونے پر یقینا ہمیں فخر ہے کہ جو انبیاؤں کی دعائیں تھیں وہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی میں پیدا فرما یا وہ لوگ کہ جو امتی ہونے پر شرف اور فوقیت رکھتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت کے ساتھ دروش شریف پڑھ کر ان کی صیرت پر عمل کر کے ان کو راضی رکھنے کی ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو یقینا ہمارے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اسی نات کے دوران ہمیں عرشد زفر صاحب نے انڈیا سے جوائن کیا میں انہیں خوش آمدید پیش کرتا ہوں اس کے علاوہ سید وقار کاشف اجاز ملک صاحب نے ہمارے پیارے بھائی نے جوائن کیا صابر الدین بخاری اور فہد خان محمد سعید حسن نئیم الدین اس کے علاوہ جتنے لوگوں نے جوائن کیا سب کو میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں اور سب کی بارگاہ میں عرض کے دورو شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ ایک ایسا کلام کے جو یقینا پرانا کلام بھی ہے اور میں بڑی ہی محبت کے ساتھ اس کو پڑھا بھی کرتا ہوں اور محبت کے ساتھ دورو شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے ظرف کے مرحلے ہیں موت عرض کیوں میرا نکتہ چی ہے عشق شاہ مدینہ کا دعوی ہر بشر کو مناسب نہیں ہے رنگ اور نسل کے توڑ کر بتر یہ بتایا ہمیں مصطفیٰ نے جس کا کردار ہے خوبصورت وہ خدا کی نظر میں ہسی ہے سرورِ انبیاء کی محبت حاصل دینوں دنیا ہے یارو یہ تعلق ہے ایسا تعلق یہ تعلق ہے ایسا تعلق جو کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے مجھے گناہگار کی ایسی قسمت راہ نوما بن گئی رب کی رحمت میں مصافر ہوں کوئے نبی کا ہم سفر میرا روح علمی ہے خود سے اعجاز میں آشنا ہوں خود سے اعجاز میں آشنا ہوں خود سے اعجاز ہوں خادمِ سید امبیاں ہوں بعد حمدِ خدا میرے لب پر بعد حمد خدا میرے لب پر مدہت خاتم المرسلی ہے یہ بڑے ظرف کے مرحلے ہیں معترض کیوں میرا نقطہ چی ہے عشق شاہ مدینہ کا دعوی ہر بشر کو مناسب نہیں یقیناً حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا دعوی کرنا ایک بات اور اس دعوی پر عمل کرنا دعوی جب تک کارامد نہیں ہوتا جب تک اس کی دلیل ساتھ نہ ہو تو دعوی ہم حضور سے محبت کا کرتے ہیں یقیناً ہمیں کرنا بھی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا سٹیپ ہے عمل وہ بھی ملحوز خاتر ہو تو دعوی اور دلیل جب دونوں ملیں گے تو یقیناً جب ہی محبت کا ایک عملی طور پر اس کا اظہار ہوگا اور یہی محبت کا ثبوت بھی ہے کہ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ میں یا ہم کسی سے اپنی محبت کا اظہار بار بار کرتے رہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یا ہمیں آپ سے محبت ہے ہمیں آپ سے محبت ہے جب تک اس طور پر اس کے محبت کا اظہار کے بعد اس طور پر اس کا عمل نہ ہو تو دعوی کے ساتھ ساتھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر دروش شریف کی کسرت یا ان کی صیرت پر عمل کر کے ہی ہم حضور سے اپنی محبت کا ثبوت پیش بھی کر سکتے ہیں اور یہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بھی ہے آئیے محبت کے ساتھ دروش شریف اللہ صلی اللہ وسلم وبارک على سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا لاک لاک شکر ہے فضل ہے مالک کا بڑا احسان ہے کہ پوری دنیا میں جو وائرس کی وبا پھیلی ہوئی تھی اب آہستہ آہستہ تھم رہی ہے اور پوری دنیا کے روزگار پھر سے آہستہ آہستہ بحال ہو رہے ہیں اور حرم شریف مدینہ شریف کی فضا پھر سے اسی طرح بارانق ہو گئی ہے اور لوگوں کی آمد و رفت لوگ جوک در جوک اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کا شرب بھی حاصل کر رہے ہیں اور ایک افسوسناک بات یہ بھی کہ آئندہ سال جو حج کے حوالے سے معاملات ہیں سعودی حکومت نے حج کو بہت حد تک لیمیٹیٹ کر دیا ہے کہ جو لوگلز وہاں پر رہنے والے ہیں وہی حج کے اس ادائیگی کو ادا کر سکیں گے حج کے فریضے کو اور پوری دنیا کے جو حجاج اکرام ایک ذوق ایک شوق ایک لگن ایک محبت اور ایک ولولے کے ساتھ اپنی تمام تر ریکوائرمنٹس کو پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے اور یقینا جب یہ خبر ان تک پہنچی تو ان کے لیے یقینا ایک افسوسناک خبر تھی اللہ تعالیٰ آئندہ سال ہمیں ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور پھر سے پوری دنیا کے معاملات کو بحال فرمائے اللہ تعالیٰ ہم تمام پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے تمام تر دنیا کے جتنی مساجد ہیں بحال ہو جائے سب اللہ کے حضور سربہ سجود ہوں پھر سے اسی طرح سے وہ رونق بحال ہو اور اس لوگ ڈاؤن نے اس مساجد کی بندش نے یہ بات تو واضح کر دی کہ یہ مسروفیات یہ فری ٹائم ہونا ایک الگ بات ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا یقینا اللہ کی توفیق صحیح ہے اس لوگ ڈاؤن میں بہت سے لوگ فری ٹائم میں گیم اور دیگر چیزوں میں مسروف تھے لیکن اللہ کے حضور سربہ سجود ہونے کی جنہیں توفیق عطا فرمائے اللہ نے وہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق دے اور اپنے دربار میں حاضر ہونے کی ہمیشہ توفیق رفیق عطا فرمائے محبت کے ساتھ دروش شریف پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگہ دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند پھر مسجد نبوی کی ازانیں بھی سنا دے پھر مسجد نبوی کی ازانیں بھی سنا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے مدینہ بھی دکھا دے مدینہ بھی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے موحشر میں مجھے کو نہ چھپانا پڑے موحشر میں مجھے کو نہ چھپانا پڑے موحشر میں مجھے کو نہ چھپانا پڑے مجھے کو تیرے محبوب کی چادر میں چھپا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے حوروں کی نہ غلماء کی نہ جنت کی طلب ہے وہ کی نہ غلماء کی نہ جنت کی طلب ہے مجھے کو مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے آمین اللہم آمین اللہم صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم یقینا جب اللہ تعالی کا کرم ہوگا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص حنایات کا نزول ہوگا تو ہمیں بھی اللہ تعالی اس پاک در کی باعدہ با حاضری عطا فرمائے گا اللہ تعالی ہم تمام کو بار بار حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے کہ در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اسی تواقع پہ جی رہا ہوں یہی تمنہ جلا رہی ہے نگاہ لطفوں کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا محال ہوگا در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھولے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا یقین اللہ تعالی ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کا شرف اور سعادت عطا فرمائے کہ ہم اس کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی التجائیں اپنے آرزو اپنے خواہشات اپنے دل کی تمنہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر سکیں اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے آپ سب کی محبتوں کا آپ سب کی نوازشوں کا اور آپ سب کے تمام تر محبتوں کا اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے صلح عطا فرمائے آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ پر آپ کے اہلِ خانہ پر ہمیشہ خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے جتنے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا یا بعد میں دیکھیں گے اللہ تعالی اس پروگرام کو اپنی بارگاہ ہمیں شرف قبولیت عطا فرمائے اور آئندہ بھی ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس ذکر کو ذکر کا انعقاد کرنے ذکر کی نشست کا اتمام کرنے منعقید کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ طلع البدر سلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میرے مالا میرے سرور ہے یہی ارمان اکبر پہلے قدم پر رکھیں سر پھر کہیں سر کو جھکا کر یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرہ حسنہ وقنع عذاب النار وقنع عذاب الحشر وقنع عذاب المیزان اللہم لکا الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللہم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللہم رب زدن علم نافع والحكم وصل اللہ تعالى على خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین مرحمتك يا أرحم الراحمين اللہ تعالى اس محفل کو اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آئندہ بھی ہمیں اس پروگرام کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئندہ ہفتے زندگی رہی اور وقت رہا تو انشاءاللہ ضرور 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 سیم ٹائم سیم پیج پر ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لئے مجھے اور میری پوری سوشل میڈیا کی ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ تعالى آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنے خصوصی دعاوں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالى وبرکاتہ اللہ تعالى وبرکاتہ